موسیقی آداب آپ سبی کا خیر مقدم ہے ٹیک ون چینل پر میں آپ کے ساتھ ہوں آمنمتو سب سے پہلے آج کی اہم سرکیوں پر ایک نظر موسیقی اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لئے انتخابی اقتتام فزیر کانگریش جمہور کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لئے حکومت پر ڈالے گی دباؤ راہل گاندی کا بیان اپوزیشن لوگوں کو مذہب کے نام پر کرتی ہے تقسیم مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جتندر سنگھ کا الزام تمام سیاسی جماعتیں ڈی پی اے پی کی سیاسی حریث ہیں گلام نبی آزاد کا بیان مہاراجہ حریث سنگھ نے زمین کے حقوق کے لئے لائے تھے خصوصی قانون ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان اور مہاراجہ حریث سنگھ کے جنم دن کے موقع پر جمہور میں کئی تقاریب کا احتمام کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندی کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی جمہور کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالے گی آج پنچ اور سرینگر میں جناوی ریلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی جمہور کشمیر کے لوگوں کی بہتری کے لئے ہمیشہ کام کرتی رہے گی تو سائیکولوجیکل پریشر اس سٹیٹمنٹ سے دکھتا ہے کہ انڈیا گھڑ بندن نے نرینڈر موڈی کو ہمیشہ کے لئے سائیکولوجیکلی توڑ دیا ہے ختم کر دیا اور ہم نے نفرت سے نہیں کیا وہ نفرت فیلاتے ہیں ہم نے محبت سے بینہ نفرت کے نفرت کو ہرانے کا کام کیا ہے آپ دیکھئے ہندوستان میں یونین ٹیریٹری کو سٹیٹ میں بدلہ گیا ہے بہت بار ہوا ہے یونین ٹیریٹری کو سٹیٹ بنائے گیا ہے سٹیٹ کے دو بھاگ بھی کیے گئے ہیں ایک سٹیٹ کو باٹا گیا آندھرہ کو آندھرہ اور تیلنگانہ میں مدھیا پردیش میں اسے چھتیزگر نکالا گیا جھارکھن بیہار میں سے بنایا گیا مگر پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار سٹیٹ کو یونین ٹیریٹری یہاں بنایا گیا ہے آپ کا جو حق ہے لوگ کنترک حق ہے وہ آپ سے چھینہ گیا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے ہندوستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک سٹیٹ سے کہا گیا ہے جمہو کشمیر سے کہا گیا کہ نہیں اب آپ سٹیٹ نہیں رہوگے اب آپ یونین ٹیریٹری بنوگے اسی لیے ہماری پہلی مانگ ہے کہ ایک بار پھر آپ کو سٹیٹ کا حق دیا جائے اور آپ کا سٹیٹ آپ کو واپس دیا جائے اور ہم ان پہ دھباب ڈالیں گے پریشر ڈالیں گے اور ان سے یہ کام کروائیں گے اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ کام ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے مرکزی وزیر ماملکہ ڈاکٹر جتندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن عوام کو مذہب کے نام پر تقسیم کر رہی ہے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی واحد سیاسی جماعت ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہے گی دیکھئے دوہزار چودہ کے بعد سے جب سے موڈی جی کی سرکار بنی ہے تو موڈی جی نے ان دور دراز کے پہاڑی شتروں کو پراتفکتہ بھی دی اور یہ سنکلپ تھا کہ ان شتروں کو وکسی شتروں کے اس در پر لاکھر کے کھڑا کرنا اور اس کا پرمان آپ آج دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب تک بنی تک سڑک معقول نہیں تھی آج یہاں تک سڑک پہنچی اور یہ سڑک کیول پچھلے تین چار برسوں میں ہی نرمانت ہوئی ہے دوہزار سترہ سے پہلے یہاں سڑک نہیں تھی تو یہ سڑکوں کا چال جو پہاڑی شتروں میں بسا ہے اور یہ جو وکاس کی یاترہ موڈی جی کے نیتریت میں چل رہی ہے اس کو اس پرکار سے جاری رکھنے کے لیے ہمارے لیے انیوار ہے کہ یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہمارا پرتنی دی جائے جو ایک کڑی بن کر کے موڈی سرکار کی رحمتی آج شیرباد یہاں تک پہنچیں دوسرا یہ شتر اس کی وشیشتہ یہ ہے کہ یہ ہماری مجموعی تحزیب کا ایک بڑا خوبصورت نمونہ ہے یہاں ہندو بھی بستے ہیں مسلمان بھی بستے ہیں اور ہندو ہر ذات کے بشتے ہیں اور روایتی طور پر ان میں آپس میں بھائی چارہ رہتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ویروتی دلوں نے اپنی پرانی راج نیتی کے ترسے تشتی کرن اور ووڈ بینک کی راج نیتی کے ترسے سماج کو معاشرے کو باٹنے کی کا پریاد شروع کیا ہے ہندو کو مسلمان کے خلاب کرنا مسلمان کو ہندو خلاب کرنا اور وہی پیغام اس شیطر سے جائے گا سارے دیش میں کہ موڈی جی نے مذہب ذات اور روڈ بینک سے اوپر اٹھ کر کے آخری خطار میں خڑے آخری ویختی کی چنتہ کی ہے آپ دیکھیں ان پہاڑوں پر آپ کو پکے مکان دکھائی دیں گے جہاں ایک زمانے میں جھوپڑیاں ہوا کرتی ہیں اور یہ کسی کو معلوم نہیں ہے پکا مکان ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ راجبوت ہے کہ ٹھکر ہے کہ گدی ہے کہ برامن ہے ایک نئی تہذیب ایک نئی سنسکرٹی کو جنم دی ہے اور اس کو اگر تحس نحس کر کے پھوڑ بٹولنے کی راج نیتی کی جائے گی ہمارے ویروتیوں دوارہ تو ہمیں بشواس ہے یہاں کے لوگ ایک جھڑ ہو کر کے کھڑا ہوں گے کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے آنے والی پیڈی کا سنسکار ان تچھ قسم کی راج نیتی کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس کو نشت کرنے کا پریاس ہوگا وہ نشتے ہی ہوگا جب سڑک بنی تو ٹرنل بھی بنے گا پہلے دیئے سڑک بھی نہیں تھی اگر آپ وہ گرنے لگیں جب سڑکوں کا یہاں جال بچ گیا جیسے میں نے کہا کہ دوزار سترہ سے پہلے دیئے سڑک بھی نہیں تھی تو اب ایک ایک کر کے سڑکیں بن رہی ہیں جب باقی ہیں وہ بھی ہوں گی جمہو کشمیر کے آخری مہاراجہ مہاراجہ حریس سنگھ کا جنم دن آج منائے جا رہا ہے اس سلسلے میں یوہ راجپود صبح کی جانب سے جمہو میں ایک ریلی نکالی گئی اس میں خاصی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر یوہ راجپود صبح کے کارکنوں نے کہا کہ مہاراجہ حریس سنگھ نے جمہو کشمیر کی عوام کے لیے بہت ساری سکیمیں اور پروگرام مرتب کیے ہیں دیکھیں نہ صرف جمہو میں ہر ایک ڈسٹک میں منائے جا رہا ہے مجھے خبر آئی ہے کہ پی او جے کے میں خاص کر کے بڑے دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے کیونکہ میرے وہاں پہ لوگ ہیں اسی طریقے سے لندن میں اور جہاں بھی ڈوگرے ہیں ڈوگرے مطلق جو یہاں سے بہار گئے ہیں ڈوگرے اینرائی ڈوگرے وہ منائے ہیں اور مجھے خوشی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جمہو کے ہر ایک ڈسٹک میں یہ منائے جا رہا ہے نہ صرف جمہو میں بڑی بڑی مبارک ہے سارے ڈوگر سماجگی اور جڑا پیار یوگر آئی پو سماجگی دیتا ہے آس یہاں آگے آس ہمیشہ ڈوگر سماجگی دے رینی روگے اس سماجگی نے جنہا پیارا ہی دیتا ہے اور یوگر آئی پو سماجگی بھی پیٹھلی دسی آس جڑا بھی کارے کر گے جمہو دے ہت واسطہ کر گے اور جمہو دے لوکے واسطہ کر گے یہاں آگے میں بکرون سنگھ بکی اور راجن سنگھ جنہ چہر آس چل گے اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں چناؤی مہم آج شام چھے بجے ختم ہوئی جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی ریلیا منقد کی گئی کانگریس کے صدر راہل گانڈی راجستان کے وزیرعالہ بھجرلال شرما ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور ڈاکٹر جتندر سنگھ سمیت کئی سیاسی لیڈروں نے ریلیوں سے خطاب کیا ان لیڈروں نے ووٹروں کو لبانے کی بھرپور کوشش کی دوسرے مرحلے میں چھے ازلا کے چھبیس نشستوں پر پچیس سپتمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے ان انتخابی حلقوں میں انتالیس امیدوار چناؤ میدان میں ہیں مہاراجہ ہری سنگھ جی کے یوم پیدائش پر ہری نواز میں ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جہاں مہاراجہ ہری سنگھ سوشل اینڈ ایڈوکیشن ایوارڈز تقسیم کیے گئے ٹیک ون سے بات کرتے ہوئے سماجیکار کن کنورانی ریتو سنگھ جی نے ان لوگوں کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ جی کے یوم پیدائش کو ایک تاریخی دن کے طور پر منایا ہے شکریہ موسیقی 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 ہمارا ملانا را جائے ہمارا ملانا را جائے سب سے پہلے تو میں سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج ایک بہت ہی اتحاسک دن ہے ہمارے لئے نا صرف یہ ایک جنم دن ہے پر اسی جہاں تیوہار ہوندہ اسی منانا چاہتا ہوں بڑی ایک جہدو جہدباد اسیں مافکریہ میں ڈوگری سے بولا کردہ سارے ڈوگری جڑے ہیں کٹھے ملیے رلی ملیے انہیں لڑائیں لڑیے تو میں سارے لوکیں کی خاص کریے مبارک بات دینا چاہنا تو میں اپیل بھی کرنا لوکیں کی جہاں آج جیسے ایک فنکشن رکھے دا اپنے سٹیچو اوپر اس طریقے ہر ایک ڈسٹکٹ اوپر منایا جا کر دا میری ایک گزارش ہونے کی اگلی بار جیہاں ایک فیسٹیول ہوندہ اس طریقے کرنے اس منانچے تاکہ اپنے دو چیزیں ایک تے پہچان جڑی ہے ایک ڈوگرہ پن اپنا ایک دوہا ڈوگری پاشا جڑی ہے وہ جڑی نوی پیڑی ہے اسی نی آن دی تے میری ایک گزارش ہونی تے میری پیڑی پرارتنا ہونی اور میرے کھر مہارا صاحب بڑے مہارا صاحب مہارا صاحب آری سنگھ صاحب دی بھی ایک خواہش ہونی کہ جڑے سڑے نئی جنریشن ہے نئی پیڑی ہے جہاں جمہوں نے سوچا تھا یا ایک ڈریم تھا ہون دا جمہوں دا انہیں شبنے کرنے میں توڑا بڑا سواگت کرنا توڑا بڑا شکریہ کرنا کہ توڑا مادیم دلترو میں لوگ کے کیے دس ہی سکا سر اس تیارے پراجے جرہ سماننی تے کرا دے دوستوں سارے کیونکہ ان لوگ کے دی جمہوں گشمیر دا ناکودہ ناکودہ روشن کیتا ہے کی نا جروری روندنے لوگ کے کنے لیے جا دیکھو اگر لوگ اند تے آسین کل کوئی گل چلا کر دی تھے کس نے اکھیا کی جی میں بڑا بڑا لیڈر ہے لیڈر ہو اندھا جہاں دے کرنے لوگ اندھا جت تک لوگ توڑے کرنے نہیں اندھا تو اس کچھ نہیں ہو تے ایک گلتہ فہمی لوگ کے دے دلماک جو یہ دے کہ میں بڑا 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 بنی یہ دا کیونکہ میرا نا بڑا بڑا ہوئی یہ دا یا میں کی انہی ریکمینیشن ملی دی پر میں تو اسے آکھنا چاہنا کہ جت تک لوگ توڑے کرنے نہیں ہون تو اس لوگ کے اندھے پالس جسی آکھ دے کی نفز نہیں پکڑ سکتے یا اندھی دکھ اندھی درد نہیں سمجھ سکتے تو اس آگے نہیں چلی سکتے سر اسے دن دی اور بڑے پلیٹ فارم پر منانے آستے کیوں اور پرتنے جیڈے ہیں تو اندھے پاس آکھتے جانے دیکھو اس بار ہی کے ویا کہ ایک کوئنسائیڈ کری ہے ایلیکشن کرنے ایک تے کوڈ آف کنڈکٹ لگے دا اس کو کچھ چیزیں کریں نہیں کر سکتے جڑا سے سوچا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس بلاچے تھوڑا جہاں کب رائی دے کیونکہ ایلیکشن چلا کر دی آنا چاہدہ نہیں آنا چاہدہ کوڈ آف کنڈکٹ لگے دا پر میں تجھے یقین دلانا کہ اگر اس سال اس اریک ڈسٹرکٹ اوپر ایک جی جشن ہوندہ ایک فیسٹیبل ہوندہ اس طرقے کرنے ہوں سیسی مگا کے توڑے مادین مطلوں میں لوگ کے دسنا چاہنا کہ جت تک لوگ سڑے کرنے نہیں ملن ایک جشن نہیں بنی سکتا تو مہا جاہری سنگھ صاحب دا جائے ایک خواب تھا وہ پورا نہیں ہونا جے دیوہ اور بہت بہت شب کامنا ہے مہاراجہ حری سنگھ جی کے جنم افسر پر ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہر سال ہم اپنے فاؤنڈیشن کی طرف سے اوارڈز دیتے ہیں دو سال پہلے بھی ہم نے دیئے تھے اس کے پہلے بھی ہم تیہی سال سے یہ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں جو سوشل ایڈوکیشن بہت سارے کاؤزز لیتی ہیں یہ فاؤنڈیشن آج کے وارڈیز ہمارے ساتھ یہی پہ ہیں آپ دیکھیں گے بری بری انیومنیٹیڈ ڈگنٹریز ہیں ہمارے ساتھ فم ایری فیلڈ فم ایڈوکیشن فم ہیلتھ فم سپورٹ فم کلچر تو ہم بہت خوش ہیں کیونکہ یہ ہی ہمارے ایوارڈیز منٹرز بنیں گے اور نئی پیڈی کے لئے وہ ہمارے کو ایکچلی منٹرشپ دے سکیں گے تو میں چاہتی ہوں جو ہمارا نیا پیڈی ہے ان سے سیکھیں ان کی ویلیو سسٹم ان کی نالچ اور ہم ایم ویری ہپی تو بی گیونگ سچ وانڈرفول پیپل ایوارڈز اس کے لئے ایک بہت بڑی ایجیٹیشن جمہو کی جنتہ نے لڑی ہے آج سیلی بریشن بڑی دھوم دھام سے پوری جمہو کیشمین میں چل رہی ہے کیا میسیج یہ کرے گا تمام ان لوگوں کو جو کیا جس دن کو دھوم دھام پیسے سلی بلکل جی میں کہنا چاہتی تھی ابھی میں نے سم ریپورٹرز کو یہی کہا تھا کہ میں ان کا شکرانہ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے پورا اپنا محنت اور پسینے کو with the sweat and blood they have fought for مہاراجہ حریسنگ جی's justice back also for his holiday کل شام کو کل رہ پوری رات پھر ہم بریج پہ تھے یووہ راجپوٹ سبھا نے اتنے دھوم دھام سے منایا اور میں ان کو بہت ہی پرنام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کا رول بہت ہی بھاری تھا اس میں ساتھ کر ان کے ساتھ بھی جو لوگ جڑے تھے مہاراجہ حریسنگ جی کے لیے holiday پہلے مانگے تھی وہ تو آئی گیا ہے اس کے علاوہ وہ ان کے جو principles ہیں اور ان کے جو صحیح ہسٹری ہے وہ شامل کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں which was misunderstood ہم لگتا ہے کہ اس فیلی سیشن فنکشن میں ان کے ریپیزنٹریٹیو یا وہ لوگ یہاں پر میس ہیں کون بلکل نہیں وہ ریلی پہ ہم وہیں پہ جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ رات میں پوری رات ہم ان کے ساتھ تھے اور ابھی بھی ہم جانے والے ہیں سب سے پہلے میں اپنے پورے پریوار کی طرف سے آپ سب جمہو واسید مالجہاری سنگھ کے جنم دیوست پر ہار دچ شپٹ آمنہ ہے اور آپ سب کو بہت 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 دیتا ہوں کہ کل رات کو بھی ایک کلچرل پروڈرام جو یوار آج کو سبا نے کیا تھا اس میں جس طرح کی لوگ کے پارٹیسپیشن ہوئی اور آج انیت جڑاؤں میں مالجہاری سنگھ جی کے جو ریلی ہے وہ لوگ نکال رہے ہیں اور دھوم دام سے منا رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ آج دن ایک اتحاسی دن ہونا چاہیے اور ایک اتحاسی دن ہے اچھی کیونکہ پورے ہندوستان میں آج ایک ہی مالاجہ جنم دیوست پر ایک چھٹی منائی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پچھتر سال سے جو مالجہ ہری سنگھ صاحب کے اتحاس کو ہٹانے اور پورے دبانے کی کوشش کی تھی آج ان کے چھٹی منا چاہیے دکھائے جاتا ہے کہ دو جو کے بیچ میں کتنی خوشی ہے دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے صدر گلام نبی آزاد نے کہا کہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما ان کے لیے سیاسی حریف ہیں آج گاندربل میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دفعہ تین سو ستر کی بحالی اور ریاست جمہ کشمیر کے لیے پارلیمنٹ اور اس کے باہر بھی آواز اٹھائی ہے تین سو ستر کے لیے نہ کسی لیڈر نے یہاں بات کی ہے نمبر صرف گلام نبی آزاد نے چھے تقریریں پارلیمنٹ میں کی ہے اور میری تقریروں کا ہی جواب ہو مینسٹر پہ نے دیا تھا کہ ہم سٹیٹھوٹ دیں گے اور نمبر ون تین سو ستر اور سٹیٹھوٹ اور کانسل صرف پارلیمنٹ دے سکتا وہ کانگریس کے گورمنٹ ہو وہ بی جی پی کی گورمنٹ ہو وہ کسی اور کی ہو وہ صرف پارلیمنٹ کے حدود میں ہے میں نے کئی سٹیٹھوں کو سٹیٹھوٹ دلائی ہے ریکمنڈیشن یہ جب میں مینسٹر آف سٹیٹ تھا ہوم کا وہ سنٹر دیتا ہے سٹیٹھوٹ نے دیتا اٹر بیہاری واجبائی کے وقت میں بھی اترہ خند اور یوپی کے دو حصے ہو تھے بیہار اور یوپی کی وہ بھی پارلیمنٹ نہیں کیا سٹیٹھوٹ پارلیمنٹ سٹی تین سو ستر پارلیمنٹ ایمیل سی پارلیمنٹ یہ نہیں کہ آج موڈی ہے کوئی بھی ہوگا جس کے دو تیہائی اکثریت ہوگی اب کب دو نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ مہاراج حری سنگھ نے جمہ کشمیر میں ملازمتوں اور زمینوں کو محفوظ رکھنے کے لئے قانون لایا تھا راجوری کے بدل میں نامانگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ مہاراج حری سنگھ کے اس قانون کو بعد میں دفعہ تین سو ستر میں تبدیل کر دیا گیا تھا تین سو ستر کے بارے میں بہت کچھ کہتے گی میں ان سے پوشتا ہوں مہاراج حری سنگھ نے اس کا جنم دن ہے انیس سو سترائیس میں کانون بنایا وہ کانون کیا تھا اس وقت پاکستان اور ہندوستان نہیں تھے اس وقت پنجاب تھا ساری طرف اور پنجاب میں پڑے لکھے زیادہ تھے وہ امیر تھے مہاراج کو ڈر لگا کہ یہ نہ ہو کہ وہ امیر یہاں آکے زمینے لے لیں گے ہمارے لوگ کہاں جائے گے دوگری کہاں جائے گی ہماری نوکریہ بھی جائیں گی زمین بھی جائے گی تو یہاں تو کچھ بھی نہیں رائے گا انہیں کانون بنایا اس یہی کانون 370 میں تبدیل ہوا آج دیکھیں جو لڈو بانٹ رہے تھے جب انہا اڈا دیا اس کو 2019 میں پانچ اگست آج دیکھیں ان کو کیا رولا ان کی زمین جا رہی ان کی نوکریہ گئیں ایک آدمی کو نوکری لگانا تھا اس کو کیرلہ سے لائے کیا جمہوں میں ان کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملا آج ٹھیکے آپ ریل کا ایک چمچہ نہیں اٹھا سکتے ایک چمچہ نہیں اٹھا سکتے آج ریل کا بھی ٹھیکے دار باہر آئے کیا ہمارے ٹھیکے دار اس قابل نہیں آپ یہاں پروجرز بناتے ہیں اس میں باہر سے آپ لوگ گولاتے ہیں یہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں ختم کرنا ہے یہ زمین آپ کی ہے آپ اس کے مالک ہے آپ کی نوکریاں آپ کے بچوں کو ملنی چاہی اور ہمارا بادہ ہے کہ ایک لاک بچے جو پڑے لکھے ان کو نوکریاں لگائیں گے اور یہ ہم بہت پورا کریں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے پتھر بازی کے مجرموں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو اپنی بے گناہ ثابت کرنے کا حق ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ بگیر کوئی جرم ثابت ہوئے پانچ سال سے زائد عرصے سے سلاکھوں کے پیچھے ہیں آخر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی بے گناہی کا سبوک دے اور جیل سے بہار آئے میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جن کو گریفتار کیا ہے ان شروع کیا کیا ان کی جرم کو عدالت میں ثابت کیا ہے پانچ سال سے آپ نے بند رکھا ہے مجھے بتائیں آپ کتنے ہیں ایسے جن کے خلاف آپ نے الزام جو ہے عدالت میں ثابت کیا ہیں جیاد ایسے ہیں جن کے خلاف آج تک شروع ہوا ہی نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ فوری تور ان ان سب کے چیئے میں کاروائی نہیں ہوئی ہے ان پہ دوارہ سوچا جانا چاہیے راد سنگھ دیا کہ پاکستان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی نا آگے کار میری سمجھ میں نہیں آتا اور یہ خاص کے اور آپ کے چینل کے ہے کیونکہ آپ لوگ اچھل کوت بہت کرتے ہو لیکن آپ حکومت سے کبھی سوال نہیں پوچھتے ہو آپ تو صرف حدمت آتی ہے جب بات کرتے ہیں پاکستان کا شروع ہے اور ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے اگر ہم ٹین خاندان کا شروع ہے پاکستان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو آخر آپ نے پاکستان کو کلین چک تو دی دیا نا یہاں سے پرائم مینیسٹر نے کلین چک دی پو مینیسٹر نے پاکستان کا کسور کیا ہے اور پاکستان کسور وار ہے تو ہمیں کیوں دوشی جہرائے دابتہ بتائیں میں مکتی نے چاہرہ میں کہا چاری سا حکومت تھی اور یہاں کی دولت دی اور میں کیا کہوں تو خلحات اور فرسٹیشن میں آتے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں مہ مکتی پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کی کیا مجبوری تھی کہ دوہزار پندرہ میں بی جے پی کو لائیا پھر دوہزار سولہ میں بی جے پی کو لائیا پھر دودھ اور ٹافی کی بات کی پہلے تو مہبوبہ مکتی صاحبہ جمہو کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے ووٹنگ میں شرکت کی ووٹنگ صبح آٹھ بجے سے شام کے پانچ بجے تک جاری رہی جانے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لئے انتخابی اکستام فزیر کانگریس جمہو کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لئے حکومت پر ڈالے گی دباؤ راہ گاندی کا بیان آپوزیشن لوگوں کو مذہب کے نام پر کرتی ہے تقسیم مرکزی وزیر مملک دکٹر جتندر سنگھ کا الزام تمام سیاسی جماعت پی اے پی کی سیاسی حریث ہیں گلام نبی آزاد کا بیان مہاراجہ حریث سنگھ نے زمین کے حقوق کے لئے لائے تھے خصوصی قانون دکٹر فاروق عبداللہ کا بیان اور مہاراجہ حریث سنگھ کے جنم دن کے موقع پر جمہ میں کئی تقاریب کا احتمام آج کی خبروں میں اتنا ہی کل شام 6 بجے پھر ہوگی ملقات تب تک کے لئے دیکھتے رہیے ٹیک ون ب portraits ملقات ملقات خبر خبر ملقات خبر بخر خبر تک دو خبر خبر موسیقی